اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کے لئے ایک کٹنگ شدہ فروگ کی کٹنگ دوبارہ سے سمجھا رہی ہوں جو کہ ہم نے پہلے بھی کٹنگ کیا تھا لیکن اس کی ویڈیو سپیڈ اپ ہو گئے جو کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آنی تھی کیونکہ اس میں میری وائس بھی نہیں رہی تو میں نے سوچا اسی کٹے ہوئے فروگ کو دوبارہ سے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے فاروڈ والی اور یہ سمجھ بھی آ جائے تاکہ آپ کو اتنا خوبصورت سا فروگ جو کٹنگ ہوا ہے میس نہ ہو اس کی کٹنگ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب میں روز آپ کو کٹنگ دکھاؤں گی اپنے چینلز پر تو اس کی کٹنگ کی ٹریک میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں مکمل ذرا صحیح طریقے سے اس کی بغیر دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو سپیڈ اپ والی ویڈیو ہے وہ بھی سمجھ آ جائے جو دیکھیں میں نے باڈی کی کٹنگ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ جو سیلک فیبری کا فرنٹ بیک کا ون انچ بیک کا میں نے نیٹ فیبریک بھی اور سیلک فیبریک بھی ایکسٹرہ لیا تھا ویڈ ہوئے میں دیکھیں ٹبل فولڈ کر کر اس کے بعد نیٹ کی اور اس کے بعد فرنٹ کی فرنٹ کی اس طرح سے یہ باڈی ہم نے چھوٹا سا جو پیس کٹ کیا ہوا ہے یہ ہم اس پہ فرنٹ فرنٹ پہ اس طرح سے لگائیں گے تو ون انچ اوپر سے یہاں سے کم کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک ہم نے بیلڈ آپ کو کٹنگ کر کے یہ دیکھیں سٹیڈ دکھایا ہے ویڈیو میں یہ یہاں ایسا لگنے کے بعد بیک تک جائے گا اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سے فلاؤور ہم مارکوٹ سے لے کر گولڈن کلر کے لگائیں گے باڈی کی لیندھ ویرت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ ون ایئرز بیبی کا فروک ہے اس کے لئے ہم نے لیندھ ویرت جو لی تھی لیندھ ٹوٹل میں ٹین انچ ہی لی تھی کٹنگ کے بعد یہ دیکھیں اور یہ سٹیچنگ کے بعد نائن انچ رہ جائے گی ٹوٹل اور ٹوٹل ویرت یہ دیکھیں اس کے لئے فورٹین انچ ہے اور سٹیچنگ کے بعد یہ تھرٹین انچ رہ جائے گی اور نیک لائن آم ہول آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹو انچ میں ویرت میں اور ٹری انچ ڈیپ نیک لائن فرنٹ کے رکھی اور بیٹ کی ٹو انچ ہی رکھی ہے یہ دیکھیں یہ باڈی کی کٹنگ ہو گئی اور بیٹ پر بیلڈ کے اوپر ہم نے ایک وہ بھی بنا کر لگانی ہے بیٹ پر خوبصورت سی یہ دیکھیں اس پہ چاہیں تو ہمیں ایک فلاور بھی بنا کر لگا سکتے ہیں جو فرنٹ کی باڈی پر لگائیں گے اور اسی طرح سے جو ہم نے ٹیل فروگ کٹنگ کیا ہے اس کی فرنٹ سیلک اور کین کین بلیک کلر کی یہ کین کین سیلک فیبریک اور کین کین سیم ایک میئر کی ہم نے کٹنگ کی ہے کیونکہ اسے گم سلائی میں فرنٹ اور بیک کی بیک کی راؤنڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کیسا کہ امومن میں کٹنگ آپ کو بیک کی بھی دکھاتی ہوں فرنٹ کی بھی فرنٹ کے سائز سے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں بیک تک جتنا ٹیل رکھنا نہ رکھ لیتے ہیں فرنٹ تھرٹین انچ اور بیک کو سائیڈوں سے دیکھیں تھرٹین ہی ہے اور بلکل سینٹر سے جہاں ٹیل بنتی ہے وہ بنی ہے ٹوٹل نائنٹین انچ انیس انچ تو اس طرح سے ہم نے ٹیل کٹ کری اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایک لیئر اور بھی کین کین کی لگا سکتی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے فرنٹ فرنٹ پر یہ خوبصورت سی یہ دیکھیں نیٹ لگانی ہے فرنٹ فرنٹ کے پیسیز پر اوپر کی سائیڈ ہم نے تھوڑا سا پلین سٹپ نیٹ کا یوز کیا تاکہ یہ جو موتی لگے میں ہیں یہ سلائی کرتے وے مشکل نہ ہو تو ہم نے یہ والا تھرٹین انچ کا ہی لیا ہے فرنٹ کے سائیز کا اس کے بعد بے بلکل ایک راؤنڈ امریلہ ہم نے کچھ کیا جتنا بھی عرض تھا اورگینزا فیپریک کا اس کے بعد ہم نے فرنٹ کی لیند رکھنے کے بعد بیک کی جتنی ٹیل پچی وہ رکھ لی کیونکہ ہم نے صرف اوپر کا سائیز کی مئیر لی کورنر دی دونوں سائیز ہم نے نہیں چیک کی کیونکہ ہم نے ہلکی ہلکی سی اس میں گیترنگ کرنی ہے بہت ہلکی ہلکی سی پھر اس کے بعد جہاں جہاں گیترنگ ہوگی جیسے یہ پینل کے نشان لگائے جاتے ہیں نشان لگا لیں گے وہاں ہم نے ہلکی ہلکی سی گیترنگ کرنی ہے دھاگا کھینٹے ہیں تو بہت اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگانے کے بعد فرنٹ بیگ پہ سوار ہمیں ہو جائیں گے اور ہلکی چھنٹ پہلے پیکو ہوگی تو بہت خوبصورت طریقے سے پھر فلاور کے ساتھ یہ فراغ اٹیچ ہوگا اس کی صرف میں نے آپ کو کٹنگ کی ٹرک سمجھ ٹرک 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 اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے فراغ کی ہم نے خوبصورتی کو مزید بھا دیا فینسی نیٹ کتی خوبصورت سی موتیوں والی کردانے والی اس طرح سے ہم نے لگائی کہ ایک ہی پیس کو ہم نے فرنٹ فرنٹ پہ یوز کیا بیک ٹیل کین کین سلک فیبرک اینر پھر کین کین اس طرح سے ٹیشو لگایا یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو جیسے کٹنگ دکھائی تھی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم سے اس کی کٹنگ سپریڈ اپ ہو گئی تھی میں نے دوبارہ دوبارہ اس کی مہیر پھر آپ بتائی تھی ادھر پینل کی نشان لگائے آئرن سے اس طرح سے مشین کی مدد سے ایسے سلائی لگا کر ہلکہ سا اس کو سمیٹ کر چھوٹی چھوٹی سے فلاور لگا دیا آپ چاہیں تو اسے مزید بھی سمیٹ سکتی ہیں اس طرح سے اور بہت ہی خوبصورت سا اپ ڈاؤن یہ فراک لگے گئی اور باڈی کتنی خوبصورت انداز سے اس طرح سے پیل پہ فلاور چھوٹی چھوٹی سے لگا دیا گئے اور فراک کی باڈی کو چھوٹی سے پیسیز خوبصورت لگ رہا جب بیوی پہنے گی تو خود بھی آپ کہیں گی واقعی تو فراک بہت پیار آئے ٹیل فراک بہت اچھے ٹرک سے تیار ہوا ہلکل اگر آپ مزید شوٹ کرنا چاہتی ہیں تو سمیٹ بھی سکتی ہیں اگر آپ لگے بیوی کا یہ بہت لانگ لگ رہا ہے جو شوٹ پہناتے ہیں کتنی پیارے انداز سے ہم نے اس فراک کو آپ کو سٹیچ کرنا دکھایا کٹنگ دکھائی اب آپ بتائیے آپ کو آج کی اس فراک کی آئیڈیاز ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ آئیڈیاز ویڈیو لے کر آپ کے حدمت میں حاضر اللہ حافظ سٹیچنگ